یہاں پر گوادر پورٹ ہے یہاں پر بھی اس کا پورٹ ہے چین کا اور یہاں پر ہم بم ٹوٹا ہے جہاں پر ان کا ایک شپ ہے ابھی یہاں پر سپائی شپ اور یہاں پر بھی وہ اپنی پریزنس بنا رہے ہیں اور ینگون یہاں پر بھی تو یہ کس طریقے سے سٹرنگ آف پرلز اسے ہی کہتے ہیں وان ٹو تھری فور چھار طرف سے بھارت کو گھیر رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آف دا سکرین میں خوش آمدیت سانیٹرم ابھی آپ نے ایک چھوٹا سا کلپ بھارت کے میڈیا کا ملاحظہ کیا ہے جس میں وہ اس بات کا برملہ اعتراف کرتے نظر آ رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ مل کر چائنہ نے بھارت کو چاروں اعتراف سے گھیر لیا ہے آگے جل کر اس معاملے میں کمپلیٹ تفصیلات آپ کو بتاتے ہیں کہ بھارتیوں نے اب کی بار اتنا واویلہ کیوں ڈالا ہوا ہے اور انہیں کیوں ڈر ہے کہ پاکستان اور چائنہ مل کر بھارت کے خلاف وہ قدم اٹھا سکتے ہیں جن کا انہوں نے اس سے پہلے کبھی سوچا تک نہیں ہے مگر ویڈیو پر آگے بڑھنے سے پہلے ان پاکستانیوں کے لیے ایک بڑی زبردست نیوز ہے جو ملک سے باہر ایک اچھے روزگار کے لیے جانا چاہتے ہیں کینیڈین کلسلٹنز کی ایک ٹیم اس وقت ایک پاکستانی کانٹینٹ کرییٹر آسن سرور کے ساتھ پاکستان آئی ہوئی ہے جس میں سرٹیفائیڈ کینیڈین کلسلٹنز موجود ہیں اور وہ پاکستان کے مختلف شہروں میں ایپسولٹلی فری سیمینار کنڈکٹ کر رہے ہیں اگر آپ کینیڈا یا کسی اور ملک جانا چاہتے ہیں بغیر کسی فراڈ اور سکیم کے تو آپ دیے گئے کانٹیکٹ نمبر اور انسٹرگرام اکاؤنٹ پر جا کر مزید معلومات لے سکتے ہیں ساتھی فری انفرمیشن کے لیے آسن سرور پروڈکشن یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے اب آگے بڑھتے ہیں اپنی خبر کی طرف اس وقت چائنہ اور تائیوان کے درمیان جو رسا کشی جاری ہے اور امریکہ سمیت یورپ کی ساری طاقتیں چائنہ کو نیچہ دکھانے کی ناکام کوشش کرتی دکھائی درہی ہیں لیکن چائنہ ہے کہ ان کے ہاتھ نہیں آ رہا اور اس میں بھارت ایک بڑی غلطی کر بیٹھا ہے امریکہ کے ساتھ مل کر لائن آف ایکچول کنٹرول کے بلکل پاس اس نے ایک بڑی مشکوں کا اعلان کر رکھا ہے جس نے چائنہ کے غصے کو ساتھویں آسوان تک پہنچا دیا ہے بھارت یہ سمجھتا تھا کہ چائنہ کو زیرے دباؤ ڈال کر ان علاقوں سے اس کی فوجوں کو واپس بجوا دے گا کیونکہ اس وقت تو امریکہ جیسی بڑی طاقت بھی بھارت کے ساتھ کھڑی ہے لیکن چائنہ نے دباؤ کے آنے کے بجائے وہ تمام اقدام کرنے شروع کر دی ہیں جس سے اب بھارتیوں کی چیخیں ساتھویں آسمان تک بلند ہوتی دکھائی دے رہی ہیں اور وہ اس بات کا برملہ اعتراف کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ ساؤ چائنہ سی سمیت انڈین اوشن میں اب مکمل طور پر چین کی اجارہ داری قائم ہو چکی ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کبھی وہ یونائٹیڈ نیشنز کے دروازہ کھڑکڑاتے نظر آتے ہیں کبھی امریکہ کی منتیں کرتے نظر آتے ہیں اور کبھی اپنے میڈیا کے ذریعے اپنی عوام اور اپنی فوج کو اپنی نیوی کو ڈراتے دکھائی دیتے ہیں ہی آپ کو ویڈیو پر لے کر چلتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ اس وقت بھارت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور بھارت کا میڈیا کس طرح چیخ چیخ کر آسمان سر پر اٹھاتا دکھائی دے رہا ہے مگر ویڈیو پر آگے بڑھنا سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں اس بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں وہ بھی ضرور بتائیے گا اب بڑا سوال یہ ہے کہ آخر کیا کر رہا ہے چین پہلے اس پر سمجھیں یہ بھارت کا نقشہ ہے یہ انڈین اوشن ہے یہاں پر جبوتی ہے اور یہاں پر گوادر پورٹ ہے اور یہاں پر ایسے شاید آپ نہیں سمجھ پائیں گے چینج کریں اس کو دھیان سے دیکھئے یہ اب ہم آپ کو جو دکھانے جا رہے ہیں اور اپنے کیامرامین کو میں بولوں گا ابھی شیخ کو اس کو زیادہ زوم ان کریں بھارت کو گھیر رہا ہے چین یہ ہے سٹراتجی یہ بھارت ہے یہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں لیکن یہ جبوتی ہے اور یہ جبوتی اور اس کے بیچ میں یہ دسٹنس جو ہے کیسے انڈین اوشن میں اپنی پریزنس دکھا رہا ہے چین یہاں پر گوادر پورٹ ہے یہاں پر بھی اس کا پورٹ ہے چین کا اور یہاں پر ہم بم ٹوٹا ہے جہاں پر ان کا ایک شپ آلیڈی ہے ابھی یہاں پر سپائی شپ اور یہاں پر بھی وہ اپنی پریزنس بنا رہے ہیں اور ینگون یہاں پر بھی تو یہ کس طریقے سے سٹرنگ آف پرل جسے ہی کہتے ہیں وان ٹو ٹری فور چار طرف سے بھارت کو گھیر رہا ہے لیکن انڈین اوشن میں ٹیکٹیکل ہی ہماری پوزیشن بہت سٹرونگ ہیں انڈین نیوی کے بارے میں بات کم ہوتی ہے لیکن وہ بہت مضبوط ہے چین اپنا دائرہ پھیلانے کے لیے کس طرح سے کنڈے اپنا رہا ہے جبوتری ملیٹری بیس آپریشن آپریشنل ہونے کے بعد یہ بات پھر سے دنیا کے سامنے آ گئی ہے جبوتی جیسے چھوٹے سے دیش کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کے لیے چین نے اسے ڈیٹ ٹرپ ڈپلومیسی کا استعمال کیا جس کی وجہ سے شریلنگ کا دیوالی ہو چکا ہے جبوتی کے حالت بھی ملکل شریلنگ کا جیسی ہے جبوتی پوری طرح چین کے کرجان میں فضا ہوا ہے چین اسی کا فائدہ اٹھا کر ایک ایک کر کے جبوتی کے پورٹس کو اینڈے نوشن پر کنٹرول اور بھارت کی خیرابتی کرنے کے لیے چین کئی سال سے کارنی تھا رہا تھا اپنے منصوبوں کو کامیاب کرنے کے لیے چین میں ڈاؤنڈ ٹرم سکارٹیج بڑا کر کام کیا چین نے پلان زبطی پر کام چھ سال پہلے یعنی دوہزار کولہ میں شروع کیا چنواری دوہزار کولہ میں چین نے دس سال کلیس پر زیبوتی میں روجیسٹک سپورٹ بیس لیے ایک سال کے انداری چین میں زیبوتی کو پیپلز لیبریشن پھارنی کے لیے سپورٹ بیس میں بدل کر رہ دی شروع میں چین نے میلٹری ریس بڑھانے کے لیے سمودھر بھی اپنے کمیلیٹیشن کی بلز مکرشک کو بہانہ بڑھانے اسی کے ساتھ اپنے جہازوں کو لٹیروں سے بچانے کا بہانہ بھی بڑھانے گیا تھا لیکن ٹرمیل کے پر اپنے کمیلیٹیشن کی بڑھانے زیبوتی پر اس کی جڈی بھی کار ستھر فیسیدی سے زیادہ کھرز گیا زیبوتی کی پورٹ کمپنی پیڈی ایسے کی چین کے جانبے پشکی دے پیڈی ایسے کی چائنہ مرچنٹس پورٹ بولنگ کمپنی کی 23.5 فیسیدی حصے داری چین نے یہی رنگیتی شرلنگا کی لیٹی اپنا شرلنگا کو کھرز کی جانبے پس آیا جس کی بجے سے شرلنگا کو ہم منٹوٹا بندلگا کو 99 سال کے لیس پر چین کو سوپر بڑھ گئے دیرے دیرے چین زیبوتی کے پورٹس پر بہاں کی اندسٹریز پر نینترک کر رہا ہے زیبوتی میں سے بھی دیکھنا ہے بلکہ کئی ایسے پورٹس ہیں جو رنگیتک طور پر کامی مہر پر رکھتے ہیں ایک ایسا ہی پورٹ دو رولے میں ہے جس کے نرمال میں ایک چائنیز کمپنی شاملت ہے یہ پورٹ اتھرین کہم جگہ پر سے تھے یہ چین نو سینا نے یہاں پر خاص بند آگی ہے اس پورٹ میں چین کے بڑے بڑی دیرکرپ کیریئرز آ سکتے ہیں ویدیش منتری ایسے جی شنکر کے لسی کے مدھے پر کڑے رکھ کے بعد چین کے تیور ڈھیلے پڑ گئے ہیں کہا چین اور بھارت کے وکاس کے پیرا نہیں آئی گیا ایسی آئی صادی چین پر یو ایس کمانڈر کا پیان چین سوچ سمجھ کر بڑھا رہا ہے تینچن چین نے امریکہ سے کہا کہ اسے وان چائنا پولیسی کا سامنا کرنا ہوگا ویدیش منتری ایس جی شنکر کے لسی کے مدھے پر کڑے روح کے بعد چین کے تیور ڈھیلے پڑ گئے ہیں بیجین کی طرف سے اب دلی کے ساتھ سمنوے اور سانچہ داری کی بات کہی گئی ہے چین کے ویدیش منتری بانگ بینگ بین نے پریس کانفرنس کر کے بھارت کی ویدیش منتری کے بھارت چین تناؤو والے بیان کے جواب میں کہا کہ کوئی بھی ایسیائی صدی چین اور بھارت کے بیقاس کے بینہ نہیں آئے گی ایک طرف چین کے رشپتی شی جیمپنگ کی اور سے شانتی اور ڈیالوگ کی بات کی جاتی ہے لیکن دوسری طرف ان کی پیپول سلیبریشن آرمی ساجیش رچنے سے باج نہیں آتی ہے امریکہ کے ساتھ سوچ سمجھ کر تائیوان امریکہ اور دوسرے دیشوں کے قریب اڑان بھر رہی ہیں جسے انڈو پیسیفک شطر میں اپنا دبدبا دکھا سکی سمندر میں چین اور تائیوان کی فوج آمنے سامنے ہے تائیوان کی نیوی اور چینی یودھپوت کے بیچ بہت کم فاصلہ بچا ہے تائیوان کی راشت پتی سائیم وین نے سمندر میں یودھ کے مہانے پر کھڑی دونوں سیداؤں کا ویڈیو جاری کیا ہے تائیوان مسائل ٹیسٹنگ سائٹ کے پاس چین کا ودھوانسک گائیڈڈ مسائل بھی دکھائی دے رہا ہے تائیوان کے مسائل لانچ سے ٹھیک پہلے چین کے یودھپوت کا ایکشن ٹینشن بڑھانے والا ہے چین نے پھر امریکہ کو کھلی دھمکی دیکھر تناؤ بڑھا دیا ہے چین کے ویڈیش منطرالے نے کہا ہے کہ امریکہ کو ون چائنا پالیسی کا سمبان کرنا ہوگا تائیوان ہمیشہ سے چین کا حصہ ہے امریکہ نہیں مانا تو بھاری کیمت چکانی پڑے گی